باجیو اس طریقے سے آپ کٹنگ کریں بلکل سادہ اور بہت ہی آسان کٹنگ ہے جو آپ کو اچھی لگے گی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو آر نوی ویڈیو میں آج آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں سمپل شرٹ کی کٹنگ جو بہت ہی آسان ہے اور آپ آسانی سے اپنے گھر میں اس کو کر سکتی ہیں نئے سیکھنے والوں کے لئے بہترین ہے یہ بہت ہی زبردہ سے میں نے شorters کو فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں اس کی لینڈ لوں گی لینڈ میں نے اس کی لیے ہے 45 så آپ اپنے سائز کے حساب سے لینڈ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو وهن íنچ ہے وہ میں نے چاک کا رکھا ہے اس کے بعد میں اس کا شولڈر کا سائز لوں گا 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 مارجن رکھوں گی یعنی اس کے سلائی کا حق رکھوں گی پھر اس کے بعد میں اس کی ویسٹ کا سائز لوں گے اچھا ویسٹ کا سائز ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ ہمیں کیسے لینا ہے تو ہم شولڈر سے کمر تک کا سائز لیں گے 14 انچ اور چیس کا جو سائز ہوتا ہے وہ شولڈر سے چیس کا سائز ہوتا ہے 8 انچ اور شولڈر سے کمر تک کا سائز ہوتا ہے 14 انچ اور ہپ کا جو سائز ہوتا ہے شولڈر سے ہپ تک کا سائز ہوتا ہے نورمالی وہ نائنٹین انچ ہوتا ہے ٹونٹین انچ ہوتا ہے لیکن جو بہت زیادہ بڑے چاک پہنتے ہیں یعنی جن کو کم چاک کھولنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے سائز کے حساب سے لے سکتے ہیں میں یہاں پر ٹونٹی فور انچ لے رہی ہوں اب میں اس کے بعد ویسٹ کا نشان لگاؤں گی ویسٹ میں نے لیا ہے ٹین پوائنٹ پائیو انچ اور ون پوائنٹ پائیو انچ اس کا مارجن رکھا ہے اور اس کا ہپ لیا ہے میں نے تھرٹین انچ تھرٹین انچ کے بعد اس کا ہپ کا سائز رکھا ہے ون پوائنٹ فائیو انچ یہ ہمارے سم نشان ہو گئے ہیں اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کی لائننگ کر لوں گی پھر لائننگ اے اس سلائی کا نشان رکھوں گی میں چیز سے ویسٹ تک اور ویسٹ سے ہپ تک کا نشان اور پھر اسی طرح سے میں اس کی سلائی کا بھی اسی طرح سے لائننگ کر لوں گی اور لائننگ کے بعد جو اس کا آرم ہول ہے وہ اس کا میں آرم ہول 1.5 انچ لے کے اس کی گلائی کر لوں گی گلائی میں لگانے کے بعد میں پھر اس کی کٹنگ کروں گی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو نئے سینے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کٹ کے دیکھیں اور ہاں اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے شولڈر ڈاؤن لیا ہے 1 انچ ہاف پہ شولڈر ڈاؤن کٹا ہے وہ میرا موبائل ذرا بند ہو گیا تھا تو وہ اس میں آ نہیں سکا ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہو سکا تو آپ شولڈر بھی حال کے سے کٹ کریں گے یعنی شولڈر تھوڑا سے ڈاؤن رکھیں گے یہ میں نے دیکھیں ساری اب پوری کٹنگ ہو گئی ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی یہ سارے میں نے نشان لگا لیا ہے بس اس کے بعد کیا کرنی ہے کٹنگ کرنی ہے میں اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لوں گے اور یہ ہماری شرٹ ریڈی ہے سینے کے لیے سب سے پہلے میں اس کی لینڈ کی کٹنگ کروں گے لینڈ اتارنے کے بعد پھر میں اس کی ہاں مغل کی شولڈر کی اور اس کی میں سائٹ کی فٹنگ کی کٹنگ کر لوں گے اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھائے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی اللہ حافظ شیئر کیا با بائی